ایس پی نورتھ فرقان بلال صاحب نے کاروائی کرتے ہوئے ایک ایسے گیم کو پکڑ رہا ہے جو لون ایپ کے ذریعے لوگوں کو کرز دیتے تھے اور سات دن کے اندر جب یہ کرز ادا نہیں کرتے تھے تو لوگوں کی برہنہ تصویریں بنا کر ان کی فیملی میں وائرل کر دی جاتی تو ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے ہمیں انفرمیشن تھی رابری کی ہم نے یہ لڑکوں کو جب پکڑ رہا ہے تو وہ فالو اپ میں یہ ایک نیا جو ایشو تھا یہ سامنے آیا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان آفیس خورم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیاہ یہ غازی آباد میں میں موجود ہوں جہاں پر ایس پی نورت فرقان بلال صاحب نے کاروائی کرتے ہوئے ایک ایسے گینگ کو پکڑ رہا ہے جو لون ایپ کے ذریعے لوگوں کو کرز دیتے تھے اور سات دن کے اندر جب یہ کرز ادا نہیں کرتے تھے تو لوگوں کی برہنہ تصویریں بنا کر ان کی فیملی میں وائرل کر دی جاتی تو ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے ایک چائنی سوفیر تھا جس کے ذریعے لوگوں کو کرز دیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے ناظرین کے کرز نہ ادا کرنے کی وجہ سے ایک شخص نے خودکشی کر لی تھی اور وہ برا کیس وائرل ہوا تھا تو اسی سلسلے کی یہ کری ہے یہ بھی لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے تین سو بانوے کا یہ کیس تھا کیونکہ یہ سائبر کرائم کے اندر نہیں آتا تھا اور تین سو بانوے کا کیس میں جب پولیس نے ان کا موبائل چیکی ہے تو اس میں سے لوگوں کی برہنہ تصویریں ان کو ملتی ہیں اس کے بعد پھر جو ڈی ایس پی ہیں سی آئیے غازی آباد راشد مین بڑھ صاحب ان کی ٹیم میں کام کرتے ہوئے اس گینگ تک پہنچے ہیں اور ان کے ملزمان یہاں پر مجود ہیں تو یہ ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے اور جو تصویریں ایڈٹ کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے اور ان کے پاس ان کا جو ڈیٹا تھا وہ کس طرح پہنچتا تھا کیا نام ہے جی آپ کا واسب واسب تین سو بانوے کے کیس میں تھے آپ جی نہیں سر میں اوپس میں تو میری اوپس پر ایڈٹ ہوئی ہے اوپس کہاں ہے آپ موڈل ٹاؤن لینک روڈ تو کیا کرتے تھے چینیز ایپ کے ذریعے لوگوں کو کرز دیتے تھے جی سر وہ لوگ خود ہی لیتے تھے کرز ہم صرف ریکاور کرتے تھے ان کا دفتر کی در ہے سر ان کا دفتر کیا نام ہے لینک روڈ پہ تو آپ کو کون آپ کے بوس کون تھے سر ہمارے بوس اوپر چینیز اگر تھے اس کمپنی تاک پونچے گیسے کیسے جو آپ نے سر ریکروٹمنٹ سینٹر ریکروٹمنٹ سینٹر آپ کی کیا زمیداری تھے مینجر کتنے لوگ کرز دیتے چکے ہیں سر اس کی کونٹنگ ہمارے پاس نہیں ہوتی وہ اپلیکیشن سے لیتے ہیں اور ان کو چینیز کو حساب پتا ہوتا ہے اچھا جب وہ اپلیکیشن ڈاللوڈ کرتی ہیں تو جتنا اس کا ڈائٹا ہے موبیل گیلری کا اس کے بعد جو اس کے کونٹیکٹ نمبر ہے سر وہ آپ کے پاس آیا تھا جی سر جو اللہ ایکسس کرتے تھے ان سب کا کیا سوفٹوئیر ہے آپ نے بنایا وہا تھا کہ وہ سارا ڈائٹا آپ کے پاس آیا تھا ہم نے نہیں بنایا تھا چینیز نے بنایا تھا سب کچھ ہم صرف جوار کال کرتے تھے ریکروٹمنٹ کے لیے کتنا کرز دیتے تھے آپ چھے سو سے پینتیسو تک چھے سو سے پینتیسو تک بس وہ انٹرسٹ کے جنا لے تھے سر وہ بھی چینیز کو حساب پتے ہیں انٹرسٹ کا ہمیں سر människorہ ریکوری کا پتے ہیں یہ لے نہیں ہے ہم نے ان سے ان کے مجھے دیتے ہیں آپ کا کیانا ہے الیسکر آپ کے اس میں کیا کرتا ہے سر میں وہاں پہ ایمپلوئی ہوں اگر کوئی کسٹومر کے لئے بولتا تھا لن کی ریکوری کے لئے cute ریکوری نہیں کرتے تھے انہیں پہئم بولتے تھے کہ سر اگر آپ اپنا لون نہیں یہ پہ کریں گے تو میں آپ کیаю قوں تیکٹ کے لیتا ہوں یا پھر آپ کے فوٹو ڈالیں گے اچھا جب یہ آپ کام کرتے تھے آپ کو شرم نہیں آتی تھی کہ آپ لوگوں کی تصویروں کو کیا کر رہے ہیں نیچے برہنا تصویریں ہوتی تھی کسی اور کی اور اس کے اوپر ان کا فیس لگا کر آپ کے اپنے گھر میں ماں پہل سر گلتی ہو گئی ہے بس معافی چاہیے ابھی چیز کے آپ کو ٹریننگ دی جاری تھی تو آپ کے ضمیر دے آپ کو جن جوڑا نہیں کہ میں کس کام کے طرف دے سر اپنی چوب سیف کرنے کے لیے کیا ہے اچھا مجبور کرتے تھے آپ کو یہ لوگ نہیں سر یعنی کہ اپنی اجاب کو ٹارگیٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے کتنا ٹارگٹ اچیف کرتے ہیں سر ڈیلی کی دو تین ریکوبریز کرنے ہی ہوتی ہیں آپ کی کتنی سینلی تھی سر پچیس ہزار پچیز ہزار مہانہ جی سر کتنے ماں سے کام کر رہے ہیں دو منت ہوئے سر ان کا اوفیس کدھر ہے اور کتنے لوگ اس میں ملافیس ہیں سر جب میں فیشر گیا تھا تب ساتھ آٹھ تھے نام اب دو تین ہی تھے ہیں اچھا مجھے آپ کیا نام ہے ساہل ساہل آپ کیا کردار ہے سر میں بھی ایک ایجنٹ وہاں پہ جوب کرتا ہوں پچیس ہزار میری منتھلی سیلی ہے اور میں ان کو بولتا ہے کول کر کے بولتا ہے سر اگر آپ اپلیکیشن اگر آپ پیمنٹ نہیں کریں گے اپنی اپلیکیشن میں جا کے پیمنٹ کر دیں کچھ لوگ ایسے ہو تو جو پیمنٹ کر دیں کچھ لوگ ایسے تھے جو پیمنٹ نہیں کرتے ہم ان کو بولتے تھے کہ سر آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کی پیچر بنا کر وائلے کر دیں کسی لوگوں کی ابھی تک پیچر بنا کر وائلے کر چکے ہیں سر پانچ سے دس ہوں گے پانچ سے دس لوگوں کی آپ نے کی ہے جی سر وہ جو تصویریں کہاں سے اڑاتے تھے گندی تصویریں اٹھاتے تھے جی سر گوگل سے اٹھاتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ پیمنٹ کر دیتے تھے آپ کو کچھ لوگ آتے تھے جو پیمنٹ کر دیتے تھے کچھ لوگ بلوک کر دیتے جو بلوک کر دیتے پھر ہم انہوں نے شور دیتے کوئی شرم ہے کوئی دکھ ہے کہ یار میں نے کیا کیا آپ کی کسی ماں بہن کی کوئی اس طرح تصویریں وائرل کرے گا تو پھر اسے گلتی ہوگی بس جوب اپنی جوب سیف کرنے کے لئے جنہاں دن یہ معاشرے کے وہ ناسور ہیں جنہوں نے لوگوں کی جو تصویریں تھی پرائیویسی ان کو اٹھایا اور اس کے بعد برہنہ تصویروں کے ساتھ ان کو وائرل کر کے لوگوں کو یہ بلیک میل کرتے تھے ان جیسے کرداروں کو کیفرے کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے جنازین ڈی ایس پی سی ای اے غازی آباد راشد امین برسہ موجود ہمارے ساتھ جنہوں نے بہترین کاروائی کرتے ہوئے ایک ایسے گینگ کو پک رہا ہے جو ایپ کے ذریعے لوگوں کو لون دیتے تھے اس کے بعد جب سات دن کے بعد لون نہیں ادا کیا جاتا ہے تو ان کی برہنہ تصویریں بنا کر ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا کہ بہت بڑی یہ کاروائی ہے سی اے غازی آباد کی سر بہت شکریہ بہترین کاروائی تھی جو سائیبر کرائیم کے کام کرنے والے تھے وہ سی اے غازی آباد نے کیے تو تین سو بانوے کا کیس تھا جس طرح پرس کانفرنٹ میں ایس پی ساہب نے بتایا تو کس طرح آپ اس گینگ تک پہنچے ہمیں جو انفرمیشن سی جس طرح آپ کو ایس پی ساہب آلریڈی بریف کر چکے ہیں ہمیں انفرمیشن تھی رابری کی ہم نے یہ لڑکوں کو جب پکڑا ہے تو وہ فالو اپ میں یہ ایک نیا جو ایشو تھا یہ سامنے آیا ہے ہم اس پہ ابھی مکمل طور پہ وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جس فورم پہ بھی اس کو چلانا پڑا ہم اس کو ادھر پیجیں گے اگر ہم اس کو خود ڈیل کر سکتے ہوئے قانونی طریقے سے تو وہ ہم پھر خود کریں گے ایسا صاحب جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو لوگوں کا ڈیٹا تھا ان کے پاس پہنچ جاتا تھا جس طرح یہ ایپ ڈونلوڈ کی جاتی تھی تو آیا کیا ان کے جو دفاتر ہیں وہاں پر بھی کاروائی کی جائے گی اور یہ ڈیٹا سکیور کیوں نہیں ہے ان کے تک کس طرح پہنچتا تھا یہ ان لوگوں سے جو ان کی فیملی کی انفرمیشن وغیرہ لیتے تھے ان کے نمبرز ان کے پاس آ جاتے تھے وہ کانٹیکٹ لسٹ ان سے وہ طریقے سے لے لیتے تھے وہیں سے پھر یہ ان میں سے سلیکٹ کرتے تھے لوگوں کو جس میں عورتیں بھی تھیں یا مرد بھی تھے اس کے مطابق یہ جو بھی پھر اس میں واتشاب پہ یا اس پہ چیک کر لیتے تھے ڈی پی پہ کوئی ڈسپلی پہ کوئی بھی چیز لگی ہوتی تھی اس کو پھر یہ ایڈٹ کر کے ان لوگوں کے ساتھ یہ کو انٹیکٹ کرتے تھے اور اپنے پروفٹ کے علاوہ جو پیسے تھے وہ ان سے مانگتے تھے آپ نے جب موبیل چیک کیا تو آپ کو کس طرح اندازہ ہوا گیا جو تصویریں یہ ایڈٹ ہوئی ہے اس گینگ کا کسی اور گینگ کے ساتھ بھی تلے گیا دیکھیں بات اتنی ہے کہ جب ہم لوگ انویسٹیگیٹ کرے تھے اپنی روبری کو اگرہ چیک کی ہیں تو اس میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آگئی ہیں جب اس کو وٹسائپ کو کھولا گیا ہے ان سے لیپ ٹاپ رامد ہوئے ان میں بھی وہ چیزیں موجود تھیں تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع ہوگے کہ یہ کیا ایشو ہے ابھی یہ انیشل سٹیج ہے ابھی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ جیسے بھی فردر اس میں جو بھی پروگرس آئے گی وہ بھی پھر آپ سے شیئر کریں تینکیو